لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے استیفے منظور کرنے کا حکم موتل کر دیا جسیس شاہد کریم نے تینتالیس سابق ایم این ایس کی درخواست پر سمات کی تیریک انصاف نے تینتالیس ایم این ایس کے استیفے منظور کرنے کا اقدام چیلنج کیا تھا عدالت نے تینتالیس حلقوں میں زمنی الیکشن تاہک میں ثانی روک دیا ہے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ دنیا نیوز محمد اشفاق سے جی اشفاق بتائیے گا ہائی کورٹ کے جانب سے کیا حکمات جاری کیا گئے ہیں محمد اشفاق سے تفصیلات جانیں گے لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے استیفے منظور کرنے کا حکم موتل کر دیا ہے بیورو شیف اسلام آباد عدیل وڑائش ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل بتائیے گا لاہور ہائی کورٹ نے استیفے منظور کرنے کا حکم موتل کر دیا ہے کیا پولیٹیکل ریپرکرشنز ہوں گی اس کی دیکھیں یہ جو 43 ایم این ایز ہیں ایم این ایز تھے ان کی جانت سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کے استیفے منظور نہ کیے جائیں اور انہوں نے الیکٹرونیکلی بھی سپیکر کو آگاہ کیا تھا اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن گئے تھے اور الیکشن کمیشن کو تحریضی طور پر انہوں نے یہ درخواست دی پھی کہ ہمارے استیفے جو ہیں وہ منظور نہ کیے جائیں اس حوالے سے سپیکر کو آگاہ کر دیا گیا ہے تو جو 16 مارچ کے لیے شیڈول جاری ہوا ہے اور اس کے بعد جو 19 مارچ کے لیے شیڈول جاری ہوا الیکشن کمیشن کی جانب سے وہ ارکان تھے جن کے استیفے جو ہیں وہ پہلے مرحلے میں منظور ہوئے تھے تو جو پہلے 33 حلقے تھے ان کا شیڈول جاری ہوا اس کے بعد 31 حلقے تھے ان کا شیڈول جاری ہوا تو ابھی مزید جو 43 حلقے ہیں جی عدیل حق ساتھی موجود رہیے گا محمد اشفاق نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ان سے سماعت کا احوال جان لیتے ہیں اشفاق بتائیے گا لاہور ہائی کورٹ نے کیا ہے کا ماز جاری کی ہے اس حوالے سے جی بالکل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے تحریک انصاف کے میمران اسمبلی کے 43 میمران اسمبلی کے سطیفے منظور کرنے کا سپیکر قومی اسمبلی کا فیصلہ موتل کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان 43 حلقوں میں زمنی الیکشن تا حکم ثانی لاہور ہائی کورٹ نے روکتے ہوئے سپیکر قومی اسمبلی وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن سے آئندہ سماعت پر تحریری جواب طلب کر لیا ہے آج یہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کے روبارو ریاض فتیانہ سمیت دیگر کی جانب سے 43 حلقوں میں ان کے جو اسطیفے ہیں وہ منظور کرنے کے اقدام کو چیلنج کیا گیا اور بیریسٹر علی زفر نے یہ موقف احتیار کیا کہ سپیکر قومی اسمبلی نے تحریک انصاف کے عراقی نے اسمبلی کے اسطیفے منظور کرتے وقت قوائدہ زوابت پر عمل نہیں کیا نہ ہی ان عراقین نے سپیکر کے سامنے پیش ہو کر اسطیفے منظور کرنے کا کہا اور یہ سارا پروسیز بدنیتی پر مبنی ہے لہٰذا عدالت سپیکر قومی اسمبلی کا یہ فیصلہ کل ادم قرار دے اور ان حلقوں میں زمنی الیکشن کا شیڈول بھی شیڈول کا نوٹیفکیشن بھی کل ادم قرار دیا جائے جسیس شاہد کریم نے دائر درخواست کو سماد کے لیے منظور کرتے ہوئے تین تالیس حلقوں میں تحریک انصاف کے عراقی نے قومی اسمبلی کے اسطیفے منظور کرنے کا سپیکر قومی اسمبلی کا فیصلہ موتل کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی جانب سے ان حلقوں میں زمنی الیکشن کا شیڈول بھی موتل کرتے ہوئے تا حکم سانی ان حلقوں میں زمنی الیکشن کرنے سے بھی روک دیا ہے جی اشواک یہ بھی بتائیے گا کہ حکم تو موتل کر دیا گیا ہے تو کیا ایم این ایز اپنی پرانی پوزیشن پر بہال ہو گئے ہیں اج بلکل چونکہ سپیکر قومی اسمبلی کا اسطیفے منظور کرنے کا فیصلہ موتل ہو چکا ہے اب یہ تین تالیس ایم این ایز بہال ہو چکے ہیں اب یہ قومی اسمبلی کے میمبر بن چکے ہیں اور جب تک یہ پیٹیشن لہور ہائی کورٹ میں زیر سمات ہے اور اس کا ختمی فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک تحریک انصاف کے تین تالیس ارکین اسمبلی اپنے فرائض اسمبلی میں اسی طرح سے ادا کرتے رہیں گے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف لہور ہائی کورٹ نے سپیکر قومی اسمبلی کا یہ فیصلہ موتل کیا بلکہ اس فیصلے کے بعد جو الیکشن کمیشن نے ان حلقوں میں زمنی الیکشن کا شیڈول جاری کیا تھا اور اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کیا تھا لہور ہائی کورٹ کے جسی شاہد کریم نے اس نوٹیفکیشن کو بھی موتل کرتے ہوئے ان حلقوں میں زمنی الیکشن کا جو پروسیس تھا وہ سارا کے سارا پروسیس فوری طور پر روک دیا ہے اور اسی طرح ذور میں عدالت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان وفاقی حکومات اور سپیکر قومی اسمبلی میں سانی روک دیا گیا ہے